یو ای گورنمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی کل آخری تاریخ تھی یو ای حکومت نے مزید دو ماہ کا وقت دے دیا تاکہ کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو منسٹری سے فائدہ اٹھا سکیں پاکستان کانسلیٹ میں اس حوالے سے دفضلی اوقات بھی بڑھا دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ یو ای گورنمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے یوئی گورمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں مدد بڑھانے کا مقصد ان افراد کو فائدہ پہنچانا ہے جو منسٹری سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یوئی گورمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے پاکستانی کانسلیٹ میں اس سوالے سے دفتری اوقات بھی بڑھا دیے گئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں یو ای گورمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے آپ کو بتائیں مدد بڑھانے کا مقصد ان افراد کو فائدہ پہنچانا ہے جو منسٹری سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں ہیں یو ای گورمنٹ نے ویزا منسٹری سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے پاکستانی کانسلیٹ میں اس حوالے سے دفتری اوقات بھی بڑھا دیے گئے ہیں خبر ہے یو اے گورنمنٹ نے ویزا ایمنیسٹی سکیم دو ماہ کے لیے بڑھا دی ہے آپ کو بتائیں مدد بڑھانے کا مقصد ان افراد کو فائدہ پہنچانا ہے جو ایمنیسٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اسی حوالے سے نمائندہ دبائی ارشد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارشد بتائیے گا کیا مزید افصالات ہیں یو اے گورنمنٹ نے ویزا ایمنیسٹی پروگرام میں دو ماہ کی توسیق اعلان کیا ہے جس کی نئی تاریخ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہوگی واضح رہے کہ ازاروں غیر ملکی اس اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں جنہوں نے بغیر کسی جرمانے کے آؤٹ پاسز بھی بنوائے اور ویزے بھی لگوائے یو اے گورنمنٹ نے غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو ایک بار پھر سنیری موقع فرام کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کونسلیٹ میں اس حوالے سے دفتری اوقات بڑھا دیا گئے تھے تاکہ وہ پاکستانی جو غیر قانونی یو اے ای میں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں پاکستان امبیسی ابودابی میں بھی کونسلر ہار کو ایکسٹینڈ کر کے مزید کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سولیات دی جائے سکیں اس حوالے سے سفیر پاکستان اور پاکستان کونسلیٹ کے اقام نے بھی پاکستانیوں کو تعقید کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور قانونی طریقے سے یو اے ای میں رہیں بہت شکریہ ارشد ملک آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے